اسلام علیکم تو سٹوڈنٹس جیسے آپ جانتے ہیں کہ چپٹر ٹو کو ہم سٹڈی کر رہے تھے کل ہم نے چپٹر ٹو کو جسٹ انٹرڈکشن کے طور پر سٹڈی کیا تھا جس میں ہم نے کچھ بیسک پوائنٹ ڈسکس کیے تھے کہ ڈیموکرائٹس کا سجیشن کیا تھا ایٹم کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ڈالٹن تھیوری کیا تھی ڈالٹن نے ایٹم کے بارے میں کیا بتایا اس کے کچھ بیسک پاسچولیٹ تھے جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا اس کے بعد پھر ہم نے ساب اٹامک پارٹیکلز کو کل کے لیکچر میں سٹڈی کیا کہ ساب اٹامک پارٹیکل پیرنٹ فنڈمنٹل پارٹیکل جو کہ الیکٹران پروٹان نیوٹران ہیں ان پر چارج کیا ہے کہاں پائے جاتے ہیں کس نے ایڈنٹی فائی کیا کب ایڈنٹی فائی کیا پھر آپ نے جے جے تھامسون کی پلام پوڈنگ تھیوری کو لاسٹ میں سٹڈی کیا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو کل کا لیکچر کی سیاد تک کور ہو گیا ہوگا اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں مطلب ایٹم کی اس لینگویج کا ورڈ ہے ایٹم اوز کا مین کیا ہے ڈالٹن تھیوری کیا ہے اس کے بیسک پاسچولیٹ پلام پوڈنگ تھیوری اس کے پاسچولیٹس تو یہ شارٹ کوسٹن کے طور پر آپ اس کو مست پریپیئر کیجی آج اس ٹاپک سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے دسکوری آف کیتھوری ریز اور ایٹس پراپرٹیز تو اس ٹاپک کو سٹڈی کرنے سے پہلے آپ نیچے ذرا فوکس کیجئے اس ڈائیگرام کے اوپر یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ڈسچارٹ یوب ایک بنی ہوئی ہے یہ جو ڈسچارٹ یوب ہے اس ڈسچارٹ یوب کو سب سے پہلے ایٹین نائنٹی فائی میں ویلیم کروکس نے ایڈنٹی فائی کیا بیسکلی جو ویلیم کروکس ہے یہ ڈسچارٹ یوب کا انوینٹر ہے اب ویلیم کروکس نے کیتھورڈ ریز کو پریپیئر کرنے کے لیے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ ریز پرڈیوس ہو رہی ہے بس اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس طرح وہ ڈسچارٹ یوب کے اندر ڈیفرنٹ گیسز کے اندر کرنٹ سپلائی کروا رہا تھا تو اس دوران اس نے دیکھا کہ کچھ ریز پرڈیوس ہوئی ہے کیسے اس کو ذرا اب ابھی ہم سٹڈی کرتے ہیں ویلیم کروکس نے بیسکلی ایک ڈسچارٹ یوب لی اس ڈسچارٹ یوب کے اندر اس نے دو الیکٹروڈز کو اٹیچ کیا الیکٹروڈز بیسکلی مٹیلک راڈ ہوتے ہیں ان الیکٹروڈز کو اس نے کنیکٹ کر دیا ایک ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ وہ الیکٹروڈ جو بیٹری کے نیکٹیو ٹرمینل سے اٹیچ ہوگا اس کو ہم کیتھورڈ کہیں گے اور وہ الیکٹروڈ جو بیٹری کے پوسٹیف رنمنل سے اٹیچ ہو رہا ہے اس کو ہم این اوڈ کہتے ہیں اب اس نے اس کے بعد اس ڈسچارٹ یوب کے اندر گیس فل کی لو پریشر پہ آپ اپنی بوک پہ بھی سٹڈی کیجئے گا تو آپ کو وہاں پہ یہی بتائے گا کہ اس گیس کو اس نے لو پریشر کے اوپر فل کرتے ہوئے ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ ڈسچارٹ یوب کو کنیکٹ کیا اور کرنٹ پاس کروایا اب جب اس نے کرنٹ پاس کروایا تو کرنٹ پاس کروانے کے بعد اس نے دیکھا کہ انوڈ والے انڈ پہ ایک گلو پریڈیوس ہوا ہے گرین کلر کا گلو انوڈ پہ پریڈیوس ہوا تو اس نے یہ دیکھا کہ اب یہاں پہ جو یہ گلو پریڈیوس ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو بیسیکلی ریoisن یہی تھی کہ جو کیتھوڈ والی سائٹ سے کچھ ریز پریڈیوس ہوئی جو کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف جاری تھی اس لیے انوڈ والے اس انڈ پہ ایک فلوریس انس ایک گلو پرڈیوس ہو گیا جس کو اس نے کیتھوڈ ریز کا نام دے دیا اب یہ کیتھوڈ ریز کا نام اس کو کیوں دیا گیا اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کا جو اوریجن تھا یہ جہاں سے پیدا ہو رہی تھی پرڈیوس ہو رہی تھی وہ کیتھوڈ والا انڈ تھا اس لیے اس کو نام دے دیا گیا کیتھوڈ ریز کا اب ویکیوم کیوں کیا گیا پریشر کو کیوں کم کیا گیا اس کی مکمل ڈیٹیل تو آپ فسٹ ایر میں پڑھیں گے برحال یہاں آپ کو اتنا صرف بتاتا جاؤں کہ ویکیوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو گیس موجود ہیں اس کے مالیکیولز کی تعداد کو تھوڑا کم کر دینا پہلے مالیکیولز کی تعداد ڈسچارٹ یوں کے اندر زیادہ تھی جب کرنٹ کی سپلائی یہاں سے کی گی کرنٹ کی سے کہتے ہیں آپ نے پریویس کلاسز ایٹ سیمت میں پڑھا ہے کہ کرنٹ is a flow of electron جب وہ electron ادھر flow کرنے رگے تو درمیان میں گیس کے مالیکیول کی تعداد زیادہ تھی تو وہ electron properly flow نہیں کر سکے گیس کے مالیکیول نے ان الیکٹرونز کو flow کرنے میں رکاوٹ کی یعنی hindrance produce کی ان کو روکا تو پھر کیا کیا گیا کہ اس گیس کے مالیکیول کی تعداد کو کم کیا گیا کم کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ گیس کے مالیکیولز کے اندر سے electron بہ آسانی گزر سکیں اور وہ مالیکیولز ان الیکٹرونز کو flow کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں تو ویکیوم کیا اور ویکیوم کرنے کے دوران اس نے پریشر رکھا 10 raise to power minus 480 ہیں تو اس ایکسپیریمنٹ کی مدد سے یہ cathode raise produce ہوئی تو ایکسپیریمنٹ study کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان 1895 ویلیم کروکس پرفارمڈ ایکسپیریمنٹ اور اس نے ان الیکٹرونز کو ایک ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا یہ کنیکشن کے بعد جب اس نے کرنٹ کو سپلائی کیا تو کیا دیکھتا ہے شائنی raise were emitted from cathode cathode میں سے کچھ چمکتی ہوئی raise anode کی طرف گئی اور یہاں پہ ایک glow produce ہوا these raise are called cathode raise تو ان raise کو cathode raise کا نام دیا گیا because these raise were originated from cathode کیونکہ یہ cathode کی طرف سے آ رہی تھی تو سٹوڈنٹس یہ تو ہمارے پاس تھا ایکسپیریمنٹ کیتھوڈ رے کو identify یا کیتھوڈ رے کو کیسے experimentally find کیا گیا تو اس کے حوالے سے اب سائنٹس نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کی properties کیا تھی یہ جو raise ہے ان کی کیا کیا properties ہیں تو ان properties کے حوالے سے اب ہم discussion کرتے ہیں number one پہلی اس کی property یہ تھی کہ these raise travel in a straight line کہ ہمارے پاس یہ جو raise ہے یہ straight line میں move کرتی ہے جیسے کہ آپ کو اوپر ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ cathode سے anode کی طرف سیدھی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو cathode raise ہیں یہ straight line کے اندر move کر رہی ہیں perpendicular to the cathode ray آپ یہ دیکھیں یہ cathode ہے اور cathode ray ایسے اس کے perpendicularly یہاں پہ move کر رہی ہیں second ہمارے پاس اس کا point یہ تھا کہ these raise can produce a sharp shadow کہ یہ جو raise ہیں یہ shadow produce کرتی ہیں of an opaque object if placed in their path کہ اگر ان کے رستے میں کسی object کو رکھ دیا جائے تو اس کا سایہ بن جاتا ہے جیسے یہ نیچے آپ غور کریں اس ڈائیگرام پہ کہ یہ raise آ رہی ہیں یہ اس کے سامنے ایک object رکھا اور اس object کا سایہ یہ نیچے black color میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا ایک سایہ بن جاتا ہے تو یہ اس کی second property ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا ایک سایہ بن جائے گا third property اس کی یہ تھی کہ these raise are negatively charged particles کہ ہمارے پاس جو cathode raise ہیں ان پہ negative charge ہوتا ہے اس کو negative charge ثابت کرنے کے لیے 1897 میں تھامسن نے electric field کو apply کیا اور 1895 میں جے پیرنز نے magnetic field کو apply کرتے ہوئے ثابت کیا کہ cathode raise پہ negative charge ہے جیسے آپ اگر نیچے غور کریں یہاں پہ میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے یہاں پہ ایک electric field apply کیا گیا مطلب اوپر انوڈ ہے cathode ہے ان کو کسی بیٹری کے ساتھ connect کیا گیا ریس پرڈیوس ہوئی ان ریس کی deflection انوڈ کی طرف یہ بتاتی ہے کہ ان پہ negative charge ہے آپ کو بتا ہے کہ love nature ہے same charges repel each other and opposite charges attract each other اب ان ریس کا positive کی طرف bend ہونا attract ہونا یہ بتا رہا تھا یہ ثابت کر رہا تھا کہ ان ریس پہ جو charge ہے وہ کیا ہوگا وہ negative charge ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک اس کی third property تھی اور similarly جی پیرن نے magnetic field کو apply کر کے proof کیا کہ ان ریس کے اوپر negative charge ہے پھر fourth point اس کا یہ تھا کہ raise the temperature of the body on which they fall جس body کے اوپر یہ fall کرتے ہیں ان کے temperature کو کیا کرتے ہیں یہ بڑھا دیتے ہیں اور اسی طرح پھر اس کا fifth point ہے کہ they produce light کہ جب یہ کسی بھی body کے اوپر hit کرتے ہیں تو light produce ہوتی ہے for example کہ میں نے نیچے ایک ڈائیگرام بنا یہ اس پہ اور کہ یہاں پہ یہ ایک body ہے ایک object ہے یہ جو circle صاحب کو دکھائے دے رہا ہے let's suppose یہ team ہے ادھر سے raise move کر رہی ہے درمیان میں آپ نے convex lens رکھا ہے eighth میں آپ نے پڑھا ہے کہ convex lens جو ہے وہ lights کو focus کرتا ہے یہ اس کا ایک focal point ہے جہاں پہ یہ ساری lights focus ہو رہی ہیں تو جب یہ raise اس convex lens کے اوپر strike کرنے کے بعد اس body پہ focus کرے گا تو اس body کا temperature بھی بڑھے گا اور ساتھ میں یہ glow بھی کرے گا یعنی یہ light produce کرے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک fourth اور fifth point تھا کہ یہ جس body پہ fall کرتے ہیں اس کے temperature کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ light کو بھی produce کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اس کا point ہے extra point ہے یہ آپ first year میں پڑھیں گے کہ these rays are having some momentum ان rays کا کوئی نہ کوئی momentum بھی ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں momentum اس چیز کا ہوتا ہے جو particle ہو اب ہم ادھر سے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ cathode rays ہیں تو اگر rays ہیں تو پھر ان کا momentum کیسے momentum تو particle کا ہونا چاہیے تھا برحال experimentally یہ دیکھا گیا کہ جب یہ نیچے میں ایک ڈائیگرام شو کی ہوئی ہے کہ جب ان cathode rays کے path کے درمیان ایک wheel کو رکھا گیا تو اس wheel کے اوپر جب cathode rays نے strike کیا تو یہ wheel move کرنے لگا تو یہ move کرنا یہ بتا رہا تھا کہ ان rays کا کوئی نہ کوئی momentum ہے جس کی وجہ سے یہ wheel جو ہے یہ move کر رہا ہے تو اس کی detail آپ انشاءاللہ first year میں پڑھیں گے پھر next point thompson determine its e over m value کہ thompson نے ان rays کی e over m value کے حوالے سے بتایا اور last point جو آپ کو وہ بتا رہا ہے وہ یہ point ہے کہ these rays are independent from the gas which present inside the discharge tube کہ جو discharge tube کے اندر gas ہے یہ cathode ray اس gas independent ہے کیا مطلب اس بات کا مطلب آپ اس کے اندر چاہے helium gas fill کر دیں hydrogen gas fill کر دیں oxygen gas fill کر دیں اب جو بھی gas fill کر رہے ہیں اس سے produce ہونے والی جو cathode ray ریز ریز ہیں ان کی نیچر کیا ہوگی سیم ہوگی ان کے اوپر کسی طرح کا effect نہیں پڑتا مطلب ایسا نہیں کہ اگر آپ نے hydrogen gas کو discharge tube میں fill کیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو cathode rays ہیں ان کی properties کچھ اور جو آپ hydrogen gas کو fill کرنے کے بعد cathode rays کو produce کریں گے ان کی properties کچھ اور ہوگی ایسا نہیں ہے different gases آپ ایڈ کرتے جائیں لیکن cathode rays کی نیچر کیا ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے لیکن اب سوال جو پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں نیچر سیم کیوں تھی تو اس کے حوالے سے آپ کو بک میں کنکلیون دے رہے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا نکال آگیا اچھا اب ان rays کو بیسیکلی cathode rays کہا گیا لیکن یہ electrons تھے rays تو تھی سہی لیکن اس کے ساتھ یہ electrons تھے آپ کو بیٹا میں نے پہلے چپٹر میں بھی سمجھایا تھا ڈی بروگلی کا ایک concept کہ ڈی بروگلی نے ایک dual nature of matter بتائی تھی بروگلی نے یہ کہا تھا کہ matter جو ہے وہ as a particle بھی move کرتا ہے اور as a wave بھی move کرتا ہے تو یہ تو wave ہیں لیکن wave کے ساتھ particles بھی تھے اور ان particles کو electron کا نام دیا گیا اور وہ electron کا نام کس نے دیا stone نے name this particle as electron تو ایک چیز تمہاری سمجھ میں یہ آگی کہ یہ جو rays ہیں basically یہ electrons تھے اور negatively charged particles تھے پھر وہ کہتا کہ these rays ہیلیم ایکسیجن کوئی بھی material ہے اس سے جو پرڈیوس ہونے والی rays ہوں گی ان کے اندر جو particles ہیں وہ کیا ہوں گے same ہوں گے it means all the material contain electron اب دیکھیں چاہے hydrogen ہے اس کے اندر جو electron ہے یا جو ہیلیم ہے اس میں جو electron ہے وہ same nature ہے ان کی nature same ہوگی تو اسی وجہ سے گیس جو مرضی آپ fill کر لیں ان کی جو cathode rays کی nature ہوگی وہ same ہوگی reason کیا ہے کیونکہ بیسیکلی جو بھی material ہے ان کے اندر جو electron پائے جاتا ہے اس electron کی property same ہے تو یہی وجہ ہے کہ all the material contain electron and electron is the fundamental particle of an atom تو یہاں پہ students ہمارا یہ topic end ہوتا ہے تو اب اس topic کے حوالے سے میں ذرا دوبار آپ کو recall کر رہا ہوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ cathode rays کو identify کرنے کے لئے کیا experiment کیا گیا william کروکس نے ایک discharge tube لی اس discharge tube کے اندر اس نے دو electrode لگائے electrodes کو connect کیا high voltage battery کے ساتھ اس discharge tube کے اندر اس نے gas کو fill کیا low pressure کے اوپر current پاس کروایا تو دیکھا cathode سے کچھ rays produce ہو کے anode کی طرف جا رہی تھی جس کو اس نے نام دے دیا cathode rays پھر ہم نے اس کی properties کو دیکھا پہلی property کہ یہ straight line میں move کر رہی ہے second کہ جب ان rays کے درمیان میں کسی object کو رکھا جائے تو اس کا shadow بنتا ہے third ہم نے دیکھا کہ electric اور magnetic field میں اس کی bending جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ positive end کی طرف bend ہو رہا ہے bending یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر charge کیا ہے negative charge ہے پھر ہم نے پڑھا کہ یہ rays جب کسی body کے اوپر فال کریں تو اس کے temperature کو بڑھا دیتی ہیں اور light produce کرتی ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ یہ rays نہیں بلکہ particles بھی ہیں جیسے بروگلی کا concept اور پھر تھومسن نے ہمیں اس electrons کی E over M value کے حوالے سے بتایا اور last میں ہم نے کنکلیون دیکھا کہ stone نے ریز میں کو electron کا نام دیا یہ gas سے independent ہے cathode rays discharge tube کے اندر موجود gas پر depend نہیں کرتی جو بھی gas ڈالیں گے اس میں سے چون کہ یہ electrons ہیں تو electron کی nature تمام gas کے لئے same ہے اس لئے discharge tube کی nature بھی کیا ہوگی وہ same ہوگی اور یہ بھی ثابت کر رہے ہے کہ جو electrons ہمارے پاس ہیں وہ fundamental particle ہیں کسی بھی gas کا تو students properties short question کے طور پہ بھی آتی مطلب سوال آجائے short کے طور پر یہی ہے اور cathode کی بھی properties cathode ریز کی بھی یہی ہیں پھر سوال آ سکتا ہے آیا بہت کام ہے لیکن یہ بھی سوال بنتا ضرور ہے کہ proved that electrons are a fundamental particle of an atom تو اس میں بھی آپ اس کنکلیون کو ڈسکس کر سکتے ہیں پھر یہ سوال آتا تو فسٹر میں ہے لیکن یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ cathode rays are independent from the gas inside in discharge tube کے اندر مجود gas کی nature پر cathode rays depend کیوں نہیں کر رہی تو اس کی لوجک بھی آپ کو سمجھائی کیونکہ یہ electron ہے اور electron تمام gases کے اندر same nature کے ہوتے ہیں اس لئے تو آپ experiment shortly بھی long کے دور پر بھی اور properties short long دونے کے دور پر اس کو آپ کریں گے مزید ہم کل پھر نیکس ٹاپک کی طرف چلیں گے Thank you